اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں بہت مچہ آنے والا ہے تو ویڈیو پوری جرور دیکھنا اور مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں نا انسان کے بیس میں بھیڑیا دیکھیں اور سچ میں میں سنتی تھی کہ انسان کے بیس میں بھیڑیا بھی ہوتے لیکن ایکسپیرینس میں نے ابھی کیوں میں نے اس سے پہلے انسان کے اندر بھیڑیا کبھی نہیں دیکھی لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ سچ میں انسان کے اندر بھی بھیڑیا ہو سکتے جن کو خودہ کا خوف نہیں ہوتا جن کو اپنوں سے ہی پیار نہیں ہوتا اپنوں کی ہی محبت نہیں ہوتی ہے جو اپنوں کے لئے اتنا گندہ بول سکتے ہیں اتنی گندی گندی کہانیاں بنا سکتے ہیں تو پھر تو میں کیا سلمہ کیا نینہ کیا یہ سب تو گہر ہے اتنی گندی عورت اتنی گندی کہیں سے یہ عورت نہ پڑی لکھی ہے نہ کوئی اچھے گھر سے ہے اور نہ ہی اچھے ماحول سے ہے نہ ہی اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے اتنا گندہ کون ہو سکتا ہے بھائی اور بولتے ہیں کہ بچوں کے اندر ہے نا ماں باپ کا تھوڑا سی تو ہر کا آئی جاتا ہے نا لیکن اس کے اندر دیکھو سوچو کہ یہ اسی ہے تو اس کے ماں باپ کا اسی ہوئیں گے لیکن میں نے تو سنی ہوں کہ عجددار اور بہت اچھے لوگ ہیں پتہ نہیں یہ کس کے اوپر گئی ہے اتنی گھٹیا عورت عورتوں کے عورتوں کے اوپر اسی باتیں کرتی ہے اتنی یہ گری ہوئی اور گندی عورت ہے کہ چلو بھائی تم بات کر بھی رہی ہو تو تم جو سچ ہے وہ لے کے آؤ پروف کے ساتھ لے کر آؤ اور اپنی بات رکھو آج تک کہ ایک پروف یہ عورت نے نہیں لائی ہے ایک پروف چھے مہنے سے صرف اور صرف گند بکے جا رہی ہے بکواس کیے جا رہی ہے اور اس سے ہمارا کچھ نہیں جا رہا ہے جن کے بھی اوپر یہ باتیں کرتی ہے ان کا کچھ بھی نہیں جا رہا کیونکہ پروف نہیں ہے بھائی اس کی خود کی جبان کی کیا ویلیو ہے اس کی کتنی عجت ہے یہ عورت کتنی سچی ہے یہ خود ثابت کر رہی ہے صرف کہانی بنانا آنا بکواس کرنا اور پھر بھاگ جانا یہ کام ہے اس کے مجھے تو ترس آ رہا ہے اس کی اولاد کے اوپر اس کی آنے والی بھو کے اوپر جو ان کے گھر میں میمبر ہے نا ان کے اوپر کہ کئی سے لوگ اس کو جلتے ہوئیں گے سوچو اسی لئے یہ کونے میں پڑی ہے اس سے پورا کھاندان رابطہ نہیں رکھتا ہے کیونکہ گندی گلی چورت ہے نا یہ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے تو سوچو اپنے بھائی بھاگی اور ان کے بچوں کو کیا چھوڑی ہوگی کیا کیا کہانیاں اس نے ہمیں بتائی ہے نا وہ ہم جانتے ہم سوچتے نہیں کسی کی پرسنل چیز ہے وہ بھی اس کی نہیں ہے اس کی بھاگی کی ہے اس کے بھائی کی ہے اس کی بہن کی ہے تو ہم کیوں سنائے لیکن یہ گلی چورت بہت گھٹی آیا پتا چلا کہ اپنے گھر کی کہانی بھی یہ کیوں سناتی تھی یہ ان سے بھی جلتی ہے ان سے بھی یہ بدلے لے چکی ہے پتہ نہیں کس چیز کے تیڑی انگلی والی کوئی چیز کا نہیں تو کم سے کم خدا کا ہی خوف کر لیتی تھوڑا لیکن یہ نہ مسلمان ہے نہ یہ کوئی بھی ریلیزن کی ہے صرف اور صرف ایک یہ شیطان عورت ہے اس کے لیے اس کو خدا کا خوف نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے میں جانتی ہوں یہ عورت کیا ہے مجھے پتہ ہے اس نے قرآن شریف بھی نہ جھوٹے اٹھائی ہے تو پھر کہاں سے اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا بتاؤ خیر یہ ویڈیو سنیے زندیکار نے یہ بکواس کی ہے کہ بھئی جو ہے میں نے سلام اجی کو یہ آئیڈیا دیا تھا کہ سلام اجی آپ ایسا کرو اور سلام اجی اس ستارہ کیا ایسا کرو یہ میرے اس کو آئیڈیا کہ آپ ستارہ اور اس ستارہ کیا تو جہاں مر گئے اچھا آپ کو جب یہ پتہ تھا جب آپ کو یہ بات کا پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے اس کا آئیڈیا دیا تب آپ کیوں نہیں ہوئے اپنے کیوں بکواس نہیں کی اب جب کتوں کی طرح بھونک رہی ہو پہلے تمہارا دماغ کان گیا تھا اندر کا ضمیر مر گیا تھا پہلے تم مر گئے تھے مر گئے تھے ابھی تمہاری زندہ ہوئی ہو ابھی تمہاری جان آئی ہے تو کٹ پتلی کھلوں دنی کی تھی تو انہوں نے انہوں نے پتہ سکھا کہ ایش اے چیز سے یہ اے غلط ہے اچھا یہ جو نینہ کو بھولتے ہیں کہ یہ ٹیکسی ہے یہ تو آئیسی ہے یہ تو ویسی ہے اور اس نے یہ کی وہ کی لیکن میں مانتی ہوں کہ نینہ سچ میں سلمہ کو سپورٹ کر رہی ہے اور جب سے سلمہ کے ساتھ میں ستارہ نے یہ کی ہے تب سے لے کے آج تک یہ سپورٹ میں ہے اور جو لوگ وعدے کرتے ہیں کہ ہم سلمہ کے سپورٹ میں ہے ہم مرے تلق کے اس کا سپورٹ نہیں چھوڑیں گے سب چھوڑ دیں گے لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے تو کیسا سپورٹ ہے ان کا کیسا سپورٹ ہے جب ستارہ نے سلمہ کے ساتھ میں غلط کی تو ستارہ کے اوپر تو ویڈیو بنا بنا کے سپورٹ کر رہے ہو لیکن کوئی اور اگر سلمہ کے ساتھ میں گلت کرتا ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں بولا جاتا جب نینہ کے ساتھ میں کوئی گلت کرتا ہے اس کے خاندان کہا تو آ کے ویڈیو جرور بن جاتی ہے جرور مجھ سے بولا جاتا ہے جرور آگے آیا جاتا ہے لیکن جب یہ گندی عورت کر رہی ہے تو پھر کیوں نہیں سپورٹ کیا جا رہا اس کے اگنس کیوں نہیں بول رہے ہیں تو یہ سپورٹ نہیں ہوتی اور سلمہ کے لیے ویڈیو بنانا ان کے خاندان کے خلاف اور اس بکھارن کو جواب نہیں دینا تو یہ سارے گیم ہے نا اچھے نہیں لگتے یہ سارے گیم کھیلنا بند کرو یہ بولا جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ میں کچھ نہیں ہے مجھے وہ کچھ نہیں بول رہی ہے تو بھئی تیتارہ کا بھی تم لوگوں کے ساتھ میں کچھ نہیں ہے سیتارہ بھی تم لوگوں کو کچھ نہیں بول رہی ہے اس کے خاندان والے بھی آ کے تم لوگوں کو کچھ نہیں بول رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کے اوپر بھی نہیں بات کرو ان لوگوں کا کیوں پوائنٹ اٹھا کے لاتے ہو ان لوگوں کے اوپر بھی پوائنٹ مات اٹھاؤ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے بہت سارے میسے جا رہے تھے کہ سلمہ کے ساتھ سلمہ اکیلی نہیں ہے سلمہ کے ساتھ یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے تو وہ دیکھ لیا ہم نے کہ کون کون ہے سلمہ کے ساتھ خیر چلے آگے سنیے شرم آنی چھئے اس بڑھیا کو گنڈی جبان کی عورت کو نا شرم آنی چھئے اس کے سامنے نینا ہے نا چھوٹی بچی ہے اور دیکھو بچی سے جلیل ہو رہی ہے لکڈی لانت ہے تیرے اوپر نالے میں تیتنوں گلہ کیتیا سینا کہ تمنا دبارت صحیح وہ مجھے نا اس کا جو ہے پروف دو ٹھیک ہے کہ میں تمہیں جہاں پر مجھے یہ پروف چاہیے کہیں نہ کہ تمہارے پاس تو ہوگی گھٹیا عورت گری ہوئی گھٹیا ابلیس یہ بیا میں تمہیں بول رہی ہوں کہ تمہیں کہیں نہ کہیں تو پروف ہوگا جہاں میں بولا کہ تمہیں پروف نہیں ہے میری چاٹنگ کانیا پر ہی نہ کہیں تمہاری صلیح اس بارے میں تو بات ہوئی ہوگی جب میں تمہارے پر ایلگیشنز لگایا ہے تمہیں ضرور وہاں پر وہاں رکھی ہوگی تم نے تو کچھ بھی ابھی تک دیٹھ نہیں کہا تمہارے پاس سرور کوئی نہ ہوئی پروف ہوگا تو یہ زید عورت وہ پہلے جا کے پروف لے کرو تو یہ گندی عورت جو اتنی بڑے بڑے جو باتیں کرتی ہے اتنی بڑی بڑی جو جھوٹ جھوٹ الزام لگاتی ہے تو یہ پروف کیوں نہیں لے کے آتی ہے جو لوگ اس کے ساتھ میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان کو اچھے سے پتا ہے کہ ہم کہانیاں بنا رہے پروف کچھ نہیں ہے اگر اتنے لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں اتنے لوگ جو اس کے پاس سے ہٹے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں ہٹے بلتی ہے میں نے پروف لے لیے ہے میں انشٹاگرام پہ دوں گی کوئی بلتا ہے میں پروف دے دو تو بلتی ہے وہ میں نے آگے دے دیئے ہے وہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے کیا کریں گی وہ پروفوں کا کام کروا کے ایک سال سے تو سن رہے ہیں آٹنوں میں نے سے کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے بیک پہ کام ہو رہا ہے کون سا کام ہو رہا ہے وہ کام تو تیل لینے گیا پروف دکھا تو دے نا آڈینس کو جن جن کے بارے میں جو جو تو allegation لگاتی ہے بیٹھ کے اپنے گندے موں سے گلاجت بکتی ہے تو پروف دکھا دے ان کو جو لکھتے ہیں تیجے پیار کرنے کا ڈراما کرتے ہیں ان کو وہ پروف تو دکھا کہ تو کتنی سچی ہے تیری ہے نا جتنی عجت ہے نا سب تنہیں خود گواہی ہے جھوٹ بول بول کے جھوٹے کی نا عجت نہیں رہتی اور دیکھ لے تیری کتنی عجت ہے تجھے لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہاں تو تجھے لوگ ہاڑ بیستے تھے پیار کرتے تھے تیری جھوٹی جبان کی وجہ سے گندی جبان کی وجہ سے لوگ تجھے آج گالیاں دے رہے ہیں تجھے تو چلو بھر پانی میں ناک ڈوبو لینا چھئے ڈوب کے مر جانا چھئے تم گھر کی نا گھاڑ کی گھٹیاں عورت تم جب مجھے ٹیکسی بولارتی نا جو تم مجھے بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ تم مجھے نہیں تم اپنی ماں کو اپنی بہن کو بچوں کو بول رہی ہوگی ٹھیک ہے میں یہ ہی سمجھوں گی تو مجھے بولو گی تو پورا خاندان ٹیکسے کر تو مجھے بول رہی تو ٹھیک ہے تمہارا جسا مو بیسی چپیڑ یہ جو لوگوں کے اوپر الزام لگاتی تھی یہ تو پیٹارا کی گھد میں جا کے بیٹھیں گا وہ تو پیٹارا کی گھد میں جا کے بیٹھیں گا ہم لوگ سلمہ سپوٹر ہے میں نے سلمہ کا گھر بسائی میں نے سلمہ کے لیے یہ کی میں نے وہ کی آہ دیکھو کیا ہو رہا ہے سلمہ نے اپنی طرف سے بتا دی سیم یہی ساری باتیں تھی لیکن سلمہ پتہ ہے نا کہ اس طرح سے جواب نہیں دیتی ہے اور نہ دے پاتی ہے لیکن نینہ نے جو اس کو جواب دی ہے نا اس کے اندر آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ لوگوں یہ یہ گندی عورت نے جو اس کی ٹیم ہے نا جو پیچھے پیچھے بھی کام کر رہی ہے ان لوگ سب نے مل کے کتنا بڑا گیم کھیلے کہ یہ بولتی تھی میں ان کو سپورٹ کرنے آئی ہوں میں گھر بسانے آئی ہوں بھئی تو گھر بسانے آئی تھی فند کھانے آئی تھی تو آن سے یہاں پہ گیم کھیلنے آئی تھی وہ سب کو پتہ چل رہا ہے ہمارے اوپر الزام لگا رہی تھی نا ہم اس کی گود میں جا کے بیٹھیں گے اب پتہ چل گیا کون کس کی گود میں بیٹھا ہے اور کون کتنا اچھا ہے بولتی تھی یہ تو ازگر کے ساتھ میں باتیں کرتی ہے اس کے پاس میں روتی ہے کہ میرے اوپر باتیں کر رہی ہے تو آپ لوگ آؤ میرے لیے بولو اچھا تو آج تو پتہ چل رہا ہے کہ تو نہیں گھٹیا عورت ان لوگوں کو بلیک میل کی ایک بھی پروف آج تک کہ تنہیں نہیں لے کر آئی کہ ہم لوگوں نے کچھ باتیں کی ہوگی یا ہم لوگوں نے ان کو ایک بار بھی بولا ہوگا کہ آؤ ہمارے لیے بولو بھائی ان لوگ تو سلمہ تو کودی سپورٹ کے لیے تھی نا ہم اس کا سپورٹ بنے تھے پھر ہم اس سے سپورٹ مانگے لانتے پھر تو اور تم پہنچ گئی سپورٹ مانگنے کے لیے گندی عورت تو بولتے ہیں نا اوپر والے کے ادھر دیر ہے اندھیر نہیں اس نے جو جو الزام ہمارے پہ لگائی تھی نا نینہ ہے شاروک ہے سلمہ ہے ان لوگوں نے آکے ان سب الزاموں کا نا اللہ نے جواب دینے لگایا ہے یہ ہمارے پہ الزام لگا رہی تھی نا کہ ہم سلمہ تے دھوکہ کر رہے ہیں دیکھ لو دھوکہ کس نے کیا ہے کون کس کے لیے بول رہے ہیں جس کو بلتے ہیں اللہ کی لاتھی میں نا آواز ہے تو تم نے جتنا کی تھی نا گستور عورت آج تجھے نا اللہ دکھا رہے کہ دیکھ لو گدھار کون تھا کیوں ہی لوگوں نے آکے میرے خلاف ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی ہاں تو اس سے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں سملا کہ اگر تمہارے اگر ہم میں تمہارے رسپیکٹ میں بہت میں نے بس کر لیا تم نے میرے لیے کوئی تم چاند تارے توڑ کے نہیں لائی ہو ٹھیک ہے کہ میں تمہاری بہت عزت کروں اتنی تم اچھی تھی تم سمجھ دارے تمہیں ہم تم سے فیک پکٹیس بنوانی تھی تم پھر فیک پکٹیس بناتی بھی تھی تمہارا زمیر مر گیا تھا کیا بلکہ یہ گندی عورت ہے نا یہ پیچھے پڑے رہتی تھی سب کے کہ کوئی آئیٹی کا بندہ ہوگا تمہارے کانٹیک میں تو اس سے میری بات کروا دو مجھے پچر بنوانی ہے مجھے ایڈیٹنگ والی چیڑ بنوانی ہے اور کیا ہاں وہ نوٹیس وغیرہ بنوانے ہے نوٹیس یہ کس سے بنوانی تھی پچر یہ پتہ نہیں کس سے بنوانی تھی باقی یہ نوٹیس وغیرہ کس سے بنوانی تھی کال پر کس سے ہماری باتیں ہوتی رہی ہے وہ سارے کچھ کی گواہ تو میں کود ہوں اور اگر کہ میں جھوٹی گواہی دوں گی لمبے مو کی طرح تو اللہ ہے نا مجھے قیامت کے دنے نا سورج سے چپکا دے کہ باقی لوگ جو آتی ہے نا یہ لمبے مو کی جھوٹی گواہیاں دینے اللہ اس کو تو جرور چپکائیں گا سورج کے ساتھ میں نا قیامت کے دن یہ عورت سورج کے ساتھ میں چپکیں گے کیونکہ جھوٹی گواہی دینا ہے نا بہت بڑا گناہ ہے تو یہ جو باتیں کرتی ہیں نا یہ اس نے کروایا وہ اس نے کروایا اصل میں نا یہ جو خود کی کہانیاں ہیں نا آکے دوتروں پر تھوکتی ہیں یہ اتنی گندی عورت ہے اگر کوئی بات چھپی ہوئی ہے نا سامنے آلہ اگر نہیں نکال رہا ہے نا تو یہ لا کے سامنے آلے پر allegation ڈالتی اور پھر ہمیں proof لانا پڑتا ہے پھر یہ کیا ہوتی ہے ننگی بے شرم عورت گھٹیا عورت ہو جا سالمہ نے کائی پراہ پناہ دیا نہیں دیئے تھے تو چلی جاتی بول دیتی وہی ٹیم کہ سالمہ جھوٹی ہے سالمہ نے تو کوئی proof نہیں دیئے وہ ٹیم پہ تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی ہم سالمہ کے اتنا دیپلی جب نہیں تھے کہ ہم سالمہ سے پوچھے کہ تمہارے پاس میں کیا proof ہے کیا نہیں ہے تمہیں تو آکے بتاتی تھی نا میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوں میں نے یہ پچھریں دیکھی ہوں اب بولتی ہے کہ سالمہ نے proof نہیں بتائے تو تو کیا کرنے کے لئے پھر ادھر بیٹی تھی فند کھانے کے لئے وہاں سے کھالی پیٹ بھر کے اب سوچ رہی ہے ستارہ گودھ میں لے لے تو وہاں سے بھی فند کھاؤں پھر تھی تارہ کو ایک بار تو جلیل کیوں اور ایک بار جلیل کروں پھر آئی ڈی و آئی ڈی سب بائیب کر کے بھاگ جاؤں کیونکہ تم لوگ کریمینال لوگ ہو کبھی جا کے نا کوئی proofs لے کر آنا کوئی proofs لے کر آنا پھر امرہ کے کتوں کی طرح بھوکو بھوک دیوئی عورت ڈرتی ہے تم جیسی گھٹیا عورت سے میری جوتی گھٹیا عورت تمہیں تم نے چھوڑا بھی اس لیے تھا کیونکہ تم بچوں کے پر آگئی تھی بچوں کو تم ٹارگیٹ لکھنے لگی جب ہم نے تمہیں اسے سے روکا تو ہمارے خلاف ہو گئی تو یہ جو نینہ کہہ رہی ہیں ساری باتیں سچی ہیں اور ان چیزوں کے نا روح ہے نا سلمہ نے خود دیکھی ہے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ یہ کس طرح کی گلاجت پہ اتری ہوئی تھی شروع دن سے سلمہ اس کو یہ ساری چیزیں کرنے سے روکتی تھی اور یہ جو ایڈیٹنگ وغیرہ کروانا بچوں پہ بات کروانا پرسنل میں جا کے ان کی ڈیٹیل نکال نکال کے لانا یہ سب چیزوں کا تو سلمہ کو پتا تک کے نہیں تھا جب سلمہ کو پتا چلا تو سلمہ نے منع کر دی تھی کہ یہ سارا کچھ نہ کرے پلیس نہ کرے باقی یہ عورت اتنی جھوٹی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے اس کی کوئی بھی بات کی سفائی دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو تو اللہ نے جھوٹی ثابت کر چکا ہے رہی بات ڈرنے کی تو ڈرے سب کی جوتی کون ڈرتا ہے اس سے کیا کریں گی صرف گندی جبانی اس کریں گی وہ تو دیکھ گیا ہے ہمیں کہ اس کی تربیتی ہے اسی کی گئی ہے تو یہ کیا کریں گی اس کے اندر جو ٹیلینٹ ہے وہی دکھائیں گی گندی جبانی اس کریں گی یہ سوستی ہے میں کہانیاں بنا کے گالیاں دیکھ کے درا دوں گی تو کوئی نہیں ڈرتا کوئی نہیں ڈرتا سائکو سے پاگلہ عورت سے کوئی نہیں ڈرتا یہ میں تم پر گھٹیا یہ زیدو رہت تم پر میرا آخری ریاکشن ہے ٹھیک ہے تم جو جو اٹینشن سکر تمہیں میری جوتی بھی اٹینشن نہ دے سمجھ میں آئی تو میری جوتی بھی اٹینشن نہ دے تم جو مرو ترپتی رو بھونکتی رو کتوں کی طرح کیکہ تم ہوئی کتی اور تم بھی بھونک ہوگی تو بھونکو تمہارا یہی کام ہے بھونکتو رو تو تم جسے کتوں کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے ہم اپنا نورمال بھونک بنائیں گے ٹھیک ہے تمہیں زیادہ بھونکنے کے لیے تمہیں زیادہ آگ لگی بھی جاؤ جا کے کیس کرو وہاں پہ آکے پھر ملیں گے تمہارا تم جسے کتوں کے لیے تم بھونک کرتے ہیں جسے تم ٹیکسی وارڈ اور گندے گندے وارڈ جو بہت جیدہ گندے تھے ٹھیک ہے کنفا وارڈ سے تم جسے یوز کرتی ہو کنی سے لگتا کہ تم آسٹریلہ میں بیٹی ہو ایسا لگتے سے تم کہیں گندی جگہ میں بیٹی ہو گھر والوں کو تو اپنی ماں کو بھی تمہیں تعلیم دیتی ہو جو تم یہاں پر آکے بھونکتی ہو تمہارا یہ بیک گراؤنڈ بتاتا کہ تم کیا ہو صحیح ہے تم جب بھونکتی ہو تمہارا بیک گراؤنڈ بتاتا کہ تم کیا ہے میں تو بس ہمیں تو کیا عجت ہے اور میرے لیے بھی یہی سیم ہوا ہے میں نے دو جنے کے لیے اس کو روکی ایک تو جو وہ سائٹ چلے گئی تھی آپ لوگوں کو پتا ہے وہ بھی اس کے ہی وجہ سے گئی تھی ایک تو اس کے لیے روکی دوسرا کس کے لیے روکی آپ لوگوں کو پتا ہی ہے بس اس کے لیے میں نے روکی نا تو یہ بندی میرے خلاف ہو گئی اور کہانیاں بنانے بیٹ گئی گالیاں دینے بیٹ گئی تو دیتی رہ تیری تربیت ناجر آتی ہے کہ تُو کتنی اچھے گھرانے کی عورت ہے تجھے کیا تربیت ملی ہے وہ دکھتا ہے گھٹیا عورت جو تم پاتے کرتے ہیں تو اپنا خاندان دکھاتی تو اپنی یوکات دکھاتی تو اپنی پرورش دکھاتی کہ یہ ہوا ہی تمہاری پرورش تو مجھے پتا لگیا کہ تم کس خاندان چو کیسی عورت ہو ٹھیک ہے تو اب اپنا مو سبھال کے بات کرنا تو منا کے لئے ہم نے چاہاں پر بھی بولا وہاں پر رہا کے پہلے پروف لے کرنا پھر کتوں کے راکے پھر بھوکنا اور بھوکوں کے بھی چاہاں میرے قسم کھاؤ کہ تم کھاؤ زہر میرے طرح سے بسم اللہ ٹھیک ہے تو دن مجھے بخار کے تم تو میرے سر پر ٹانڈ اف کرنے لگ گئی اور تمہارے ٹانگے نا توڑ دوں کہ میں بھی تمہیں بہت گندی گندی گالیاں لیکن کسی گالی کو ایسی گھٹیاں گالی کو بندہ کیا ہی گالی دے صحیح بات ہے یہ تو خود اپنے آپ میں ایک گالی ہے اور اس کو گالی بنایا کس نے ہے شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنے باپ کا نام کتنا خراب کر رہی ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں تمہاری تربیت ایسی ہوئی ہے تمہارے ماں باپ ایسی ہوں گے تب ہی تم ایسی ہو اور اس کی جو حرکتیں ہیں شروع دین سے جب سے آئی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھے گھر آنے کی کوئی پڑی لکھی یا کوئی اچھے عجددار گھر کی ماں باپ کی بیٹی ہے کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے اور جو جو اس کی سچائی ہے وہ تو ہم نے بتائی چکے تو دیکھ لو کہ کتنی عجد بنا رہی ہے نا یہ کتنی محنت کی ہے اس نے اپنے ماں باپ کی عجد بنانے میں لانت ہے تیرے پر لانتی عورت لانت ہے چلو اب تم نکلو اتنا تمہارے لئے کہا پیتہ یہ میرا پیارا سا ریکشن تو میں ضرور لگا ہوگا کہیں تم کلفہ کلفہ کرتی ہوں نا صحیح تو میں بہت لگا ہوگا اچھا لگا مجھے بھی اچھا لگا ہے اور تم کسی کو جواب دیا ضروری تھا تو خیل آپ سب سبسکرائبر اس کے کہنے پر میں نے یہ ریکشن دیا کیونکہ اس سے مجھے آپ لوگ کو لگتے ہیں میں اس سے ڈرتی ہوں تو اس سے ڈرتی ہے مرجوطی در صرف ایک مومن کو خدا کا ہوتا ہے اس کے لیوانا کسی کا ڈرنی بلکل اس کو کیا لگتا تھا پتہ ہے جو یہ دوسرے کو بولتی تھی بچوں کے بارے میں دوسرے کے اور ان کے کیریکٹر کے بارے میں پچھریں ایڈٹ کر کے لانا چیٹ ایڈٹ کر کے لانا یہ سارا کچھ یہ کرتی تھی تو یہ ساری چیزوں سے رکھتی تھی سلمہ ہمیشہ رکھتی تھی تو اس نے سوچی کہ سلمہ کے ساتھ کروں گی تو اس کو بڑی تقلیف ہوئیں گی وہ ڈر جائیں گی آپ لوگ یقین کرو گے اس نے سلمہ کو یہ بھی دھمکی دی کہ تم اپنا چینل بن کرو مجھے بھی یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اپنا چینل بن کرو اور چلے جاؤ تو یہاں سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ کس کی سپورٹر ہے کس کی ایجنٹ ہے کہاں سے آئی تھی اور کیا کام کی اس نے پھلے تو یہ آکے ستارہ کو ملکہ ایزانیہ بول بول کے لوگوں کو وصوات دلائی کہ میں سلمہ کی سپورٹر ہوں اور کام کی کی ستارہ کو کلین چیٹ ڈلانے والا لیکن دلا تو نہیں پائی کیونکہ جھوٹ ٹھوڑی تھا جو سچ رہتا ہے تیرے سیاں پھلی موں سے ہکتی پروف لے کر آ پروف بکواس تو کوئی بھی کر سکتا ہے پروف لے کر آ اور تُو نے پورا پورا ہے سابیت کر دیئے کہ پیٹارا کی ایجنٹ ہے پیٹارا بھی اسی طرح سے آتی بکواس کر چلے جاتی ہے کوئی پروف نہیں ہوتا اسی طرح اسی طرح سے یہ بھی جہرتی بات اسکریپ ملتی ہوگی سیم دیماغ ہے مجھے لگتا ہے پیٹارا چلا رہی ہے وہ تو اللہ جانے کیونکہ جوان تو دونوں کی سیم ہے اگر آپ لوگ دھیان دوگے نا تو دونوں کا دیماغ بھی سیم چلتا ہے جوان سیم چلتی اور بولی کہ سلمہ نے میرے ساتھ میں یہ کی وہ کی ایسا کی ویسا کی پروف نہیں لائی پروف لے کر آ بھئی اور سیم حرکت یہ اس کی ایجنٹ ہے وہ ہی آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ سلمہ کے ساتھ میں کتنا بڑا گیم ہوا ہے بہت اچھا جواب دیا ہے ایسے مو والے کو ویسی ہی چھپیڑ دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اللہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ میری سچھائی ثابت کریں گا اور دیکھ لو میری سچھائی ثابت ہو گئی نا میں نے بولی تھی جب پہلی لائف کی تھی نا میں اس میں ہی بولی تھی ایک دن سلمہ کا بھی نمبر آئیں گا کیونکہ یہ عورت گدار ہے یہ عورت game کھیل رہی ہے یہ سلمہ کے خلاف ہے یہ ایجنٹ ہے اور آج دیکھو میرے اللہ نے ثابت کر دیا کیونکہ میں نہیں جھوٹ بولتی ہوں اس نے جو باتیں کری ہے میں اس کے پروف دی ہوں اور یہ باتیں کرنا جانتی ہے پروف لے کر آتے کو آج بھی چیلنج کر رہی ہوں خیر چلے اس ویڈیو کو میں یہ پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا اور میں پوری امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آج کی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی تو اپنی رائے کا ازہار کرنا لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ